قسم اللہ پاک کی اگر ہم نے اپنے اوٹوں کا صحیح استعمال نہیں کیا تو نہ ہمیں نسلیں معاف کریں گی اور نہ اللہ معاف کرے گا نہ رسول اللہ معاف کریں گے اور نہ دو بڑے سوئے ہوئے اولیاء کرام ہمیں معاف کریں گے انہوں نے اس میں لکھا ہے اوٹ ایک گواہی ہے اور اوٹ کا دینا شران جو ہے ایک ضروری عمل ہے اوٹ کا نہ دینا گناہ کبیرہ ہے اور نہ اہل کو اوٹ دینا حرام ہے ہماری قیادت ایسی ہو جو گنگی ہو یہ پانچ پانچ سال گدر جائیں زبان نہ کھلے ہمارے اسلامی آسخاؤں پر حملے کیا جائیں مسجدوں کو نشانہ بنایا جائیں ہمارے تاجر حضرات کی دکانوں کو نشانہ بنایا جائیں قرآن جلایا جائیں ہماری بہن بیٹیوں کو دروادے توڑ کر ان کو گرفتار کیا جائیں جو گلبرکے کی تاریخ میں کبھی نہیں پیش آیا ایسا واقعہ کیوں قیادت کی ناہلی کی وجہ سے تو ہم اوٹ ہم دیتے ہیں تاج ہم پیناتے ہیں اور ہماری آواز نہ اٹھائی جائیں اس وقت کا بہت بڑا فریدہ ہے اپنی قیادت کو زندہ کرنا اور میں کہا کرتا ہوں اس قوم کا لیڈر نہیں ہے اس قوم کا قائد نہیں ہے تو قوم مردہ ہے الحمدللہ اس فتنے کے زمانے میں بھی ہر امام کے پیچھے ہزاروں کی تعداد ہے اوکابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں نہیں تیرہ نہ شیمن قصر سلطانی کے گمبت پر تو شاہی ہے بسیرہ کر پہاڑوں کی چٹانوں میں شہنسین پر تشریف فرما ہندوستان کی عظیم اور مشہور سخیت حضرت مولانا علامہ عبید الرحمن صاحب قبلہ آزمی دامت برکاتہوں اور شہنسین پر تشریف فرما شہریان گلبرگا کے دیڑوں کی دھڑکن اور ہونہار قائد متحرک فعال قائد بے باگ اور بے خوف قائد الحاج ناصر حسین استاذ صاحب اور خطیب دکن حضرت مولانا عبیقار حمد اشرفی صاحب قبلہ اور دیگر تمام معزز اور محترم علماء کرام ہمارے عزیز دوست اور بڑے بھائی سینئر صحافی عزیز اللہ سرمت صاحب اور یہاں بھر بیٹھے ہوئے تمام ملت کے فکرمند علماء کرام اور دیگر دانشوران قوم و ملت میں آپ سب کو مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ ایک عظیم عبادت کیلئے یہاں بیٹھے ہیں عظیم عبادت کیلئے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے آپ سب علماء ہیں کہ جو کسی کے فکر میں رہتا ہے کسی بندے مومن مومنہ کے فکر میں رہتا ہے اللہ اس کے فکر میں رہتا ہے جو کسی کا خیال کرتا ہے اللہ اس کا خیال کرتا ہے ہماری وہ شریعت ہے اگر کوئی بلی کو بھوکا مار دے تو جہنم میں جانے کا فیصلہ ہوتا ہے اور پیاسے کتے کو پانی پلائے تو اسے جنت میں جانے کا فیصلہ ہوتا ہے ہم جو بیٹھے ہیں اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم اپنی ایک عظیم قیادت کا انتخاب کریں عظیم قیادت کا انتخاب کریں اور وہ وقت آ گیا ہے دس مئی کی تاریخ ہے دس مئی کی تاریخ ہے اور ہمیں اپنی ہمیں اپنی یتیم قیادت کو دوبارہ سے زندہ کرنا ہے یتیم قیادت کو دوبارہ ہمیں زندہ کرنا ہے کیوں ایک زندہ شہر ہے تاریخی شہر ہے دو دو بڑے بڑے اولیاء اکرام آرام فرما رہے ہیں قسم اللہ پاک کی اگر ہم نے اپنے اوٹوں کا صحیح استعمال نہیں کیا تو نہ ہمیں نسلیں معاف کریں گی اور نہ اللہ معاف کرے گا نہ رسول اللہ معاف کریں گے اور نہ دو بڑے سوئے ہوئے اولیاء اکرام ہمیں معاف کریں گے سورہ البقرہ کی آیت کریمہ اللہ کہتا ہے وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَتْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُ تم گواہی کو نہ چھپاؤ اور گواہی کا چھپانا گناہ ہے ایک بہت بڑے اسکالر ہیں ہمارے پروسی ملک کے اندر مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ انہوں نے کتاب لکھی ہے اوٹ کی شرعی حیثیت اس میں انہوں نے ایک بہت بڑے مفتی کا ایک قول نقل کیا ہے مفتی زرولی خان صاحب رحمت اللہ علیہ کا انہوں نے اس میں لکھا ہے اوٹ ایک گواہی ہے اوٹ ایک گواہی ہے اور اوٹ کا دینا شرعان جو ہے ایک ضروری عمل ہے اوٹ کا نہ دینا گناہ کبیرہ ہے اوٹ کا نہ دینا بہت بڑا گناہ ہے یہ بات یاد رکھیں اور نہ اہل کو اوٹ دینا حرام ہے اوٹ نہ دینا بھی حرام ہے اور نہ اہل کو اوٹ دینا بھی حرام ہے دبل جرم ہے اوٹ کا نہ دینا حرام اور اوٹ کو نہ اہل کو دینا یہ بھی گناہ ہے یہ بھی حرام ہے میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں اس وقت کے پورے دنیا کے بارے میں کہوں عالم اسلام کے بڑے اسکالر ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب اس کتاب کو پڑھیں اوٹ کی شرعی حیثیت اور اس میں انہوں نے مفتی زرولی صاحب رحمت اللہ علیہ کی اس قول کو نقل کیا ہے اس لئے وقت آ گیا ہے دستاریخ کا کہ ہم اپنے اوٹ کو صحیح استعمال کریں اوٹ کا صحیح استعمال کریں اور اہل کو اوٹ دیں نہ اہل کو اوٹ دینا حرام ہے اور اوٹ نہ دینا بھی جرم ہے گواہی کو آپ چھپا رہے ہیں گواہی کا چھپانا بھی حرام ہے ولا تک تو مشہدہ قرآن کہتا ہے گواہی کو نہ چھپائیں تو اوٹ دینا ہمارے انہوں نے ایک عنوان بنایا اس میں اوٹ کی سیاست دین کا حصہ ہے ایک ٹاپک اس میں ایک ستام میں اوٹ کی سیاست کیا ہے دین کا حصہ ہے اپنی طرف سے میں کوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں اپنے بڑوں کی بزرگوں کی بات کو نقل کر رہا ہوں آپ علماء ہیں ائمہ اکرام ہیں حفاظ اکرام ہیں آپ کے سینوں میں قرآن ہے جو بہت بڑی عالمی سیاست کا پیغام دیتا ہے آج ہمارے علماء قرآن سے جب سیاست کی بات کی جاتی ہے تو کہتے ہیں نہیں مسلیان ناراض ہوتے قرآن میں اللہ رب صلی اللہ علماء نے جو عالمی سیاست کی بات کی ہے عالمی سیاست کی بات کی ہے اپنے بہت موضوع لمبا ہوگا میں حضرت قبلہ دامت برکاتہ ان کو سننا ہے تو ہم یہ اہد کریں اور ارادہ کریں کہ ہم آنے والے دستاری کو اپنی اس اوٹ کو ہم صحیح طور پر استعمال کریں گے اور کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اوٹ اپنی جو استعمال کریں گے وہ اوٹ ایک باہل شخصیت کے لیے الہاد ناصر حسین استاد کے لیے ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ بات یاد رکھیں دعا بھی کرنا بھی ہمارے مفتی صاحب نے بات کہی کہ ہم دعا بھی خواتین آج ہمارے پاس صبح مشورہ ہوا آج کی بات کر رہا ہوں تو وہاں بھی الحمدللہ طے ہوا کہ خواتین اعتقاب بھی کریں روزے بھی رکھیں دعائیں بھی کریں اور ہم بھی کریں تاکہ اللہ رب زلجلال ہمارے اس تاریخی شہر کے لیے ہماری قیادت کو تو یتین ہو چکی ہے اس قیادت کو اللہ رب زلجلال دوبارہ ہماری جھولی میں ڈال دے تاکہ ہم ہم شرمساری سے بچ جائیں آنے والی نسلوں کے آنے والی نسلوں کے سامنے ہم زلیل نہ ہو رسوہ نہ ہو یہ پورے ملک اندر اسلام کو مسلمانوں کو مٹانے کے لیے ان کی قیادت کو نیست و نابود کرنے کے لیے پلاننگ کی جا رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے مسلم پرسنلہ پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے ہمارے اسی صوبی کے اندر ابھی ایک بی جے پی پارٹی کا منشور جاری ہوا ہے جس میں ان ظالموں نے کہا ہے ہماری حکومت آتے کے ساتھ ہی اکساسویل کوڈ لاغو کیا جائے گا آپ نے اگر نہیں پڑھا ہے تو خبر پڑھ لیجئے موجودہ بی جے پی حکومت نے منشور جاری کیا ہے کہ ہماری حکومت آنے کے ساتھ ہم اکساسویل کوڈ لاغو کریں گے یاد رکھیں ہماری قیادت اگر زندہ ہے تو ہم اپنے گھر سے بھی آباد اٹھا سکتے ہیں اپنے محلے سے بھی آباد اٹھا سکتے ہیں شہر سے بھی آباد اٹھا سکتے ہیں اپنے صوبے کے لیے بھی آباد اٹھا سکتے ہیں ملک کے لیے بھی آباد اٹھا سکتے ہیں لیکن اگر ہماری قیادت ایسی ہو جو یقیم ہو ہماری قیادت ایسی ہو جو گنگی ہو کہ پانچ پانچ سال گدر جائیں زبان نہ کھلے ہمارے اسلامی آسحاؤں پر حملے کیا جائیں مسجدوں کو نشانہ بنایا جائیں ہمارے تاجر حضرات کی دکانوں کو نشانہ بنایا جائیں قرآن جلایا جائیں ہماری بہن بیٹیوں کو دروادے توڑ کر ان کو گرفتار کیا جائیں تو گلبرکے کی تاریخ میں کبھی نہیں پیش آیا ایسا واقعہ کیوں قیادت کی ناہلی کی وجہ سے قیادت کی ناہلی کی وجہ سے آپ کے چار پرسند چار فیصد ریزرویشن آپ کے کینسل کر دیئے گے لیکن کوئی احتجاج نہیں اور کوئی آواز نہیں اٹھی بیدان سودا کے اندر تو ہم اوٹ ہم دیتے ہیں تاج ہم پیناتے ہیں اور ہماری آواز نہ اٹھائی جائے ہماری سیفٹی کی بات نہ کی جائے ہمارے حقوق کی لگائی نہ لڑی جائے ہمارے حقوق کے لئے کوئی آواز نہ اٹھائے میں علماء اکرام ہیں آپ کی خدمت پر کیا کہوں اس وقت کا بہت بڑا فریدہ ہے اپنی قیادت کو زندہ کرنا اور میں کہا کرتا ہوں اس قوم کا لیڈر نہیں ہے اس قوم کا قائد نہیں ہے وہ قوم مردہ ہے وہ قوم مردہ ہے یہ بات یاد رکھئے اس لئے ہمیں اوٹ دینا ہے الہاد ناصر حسین استاد کو اور اس لئے دینا ہے اس لئے دینا ہے کہ ہماری قیادت زندہ ہو جائے اس لئے دینا ہے کہ ہم اپنے دین ایمان اسلام اپنے پرسنللہ کے تحفظ کے لئے جمہوری انداز میں ایک بے باق شخصیت کو لے کر ہم لڑائی لڑ سکیں یہاں سے ویدان سودہ تک ویدان سودہ سے پارلیمنٹ ہاؤس تک سپریم کورٹ تک کون لڑے گا جب بولنا آئے گا آواز اٹھانی آئے گی اور ماحول کو سمجھنا آئے گا وہ لڑائی لڑ سکتا ہے اور ایسے کے ساتھ ہم سب جان نچار کرنے کو انشاءاللہ تیار ہیں پھر میں وہ شیر پڑھتا ہوں وقت زیادہ ہوگا لیکن آپ سے یہ امید کرتا ہوں ابھی ہمارے مفتی صاحب نے کہا تھا الحمدللہ اس فتنے کے زمانے میں بھی ہر امام کے پیچھے ہزاروں کی تعداد ہے ہزاروں کی تعداد ہے آپ نے اگر ارادہ کر لیا عظم کر لیا حوصلہ کر لیا ہمیں پروپیگنڈے کے شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں نے ابھی کہا اوٹ ہمارا ہے اوٹ پاور کو استعمال کریں گے جس کو چاہیں گے تعد بنائیں گے اور جس سے چاہیں گے ہم تعد چھین لیں گے کہ ہمارے ہاتھ میں اللہ رب العالمین نے دیا ہے ہمارے ملک کے کاسٹیٹوشن نے بھی دیا ہے اس لیے آپ سے دو گدارش ہے ایک گدارش تو یہ ہے کہ آپ اپنی اپنی مسجدوں میں کل جمعہ آ رہا ہے یہ بات اعلان کے طور پر کہیں اور ان کو سمجھائیں کہ دین کا حصہ ہے یہ بات کہنی ہے کہ ہم پولنگ پرسنٹیج کو بڑھانا ہے کہ کوئی بھی بغیر اوٹ ڈالے کے نہ رہے کوئی بھی جو اوٹر ہے وہ بغیر اوٹ ڈالے کے نہ رہے آپ اس کی فکر کریں اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس بات کی کوشش کریں کہ اپنے محلے کے اندر مسجدوں میں اگر ہو سکے تو آکھ دس نوجوانوں کو ہم تیار کریں ان نوجوانوں کو ایک مسجد کے امام جو ہے اپنے محلے میں دس نوجوانوں کو تیار کر لے اور وہ دس نوجوانوں کو سو مکان دے دیں دس نوجوانوں کو سو مکان دے دیں کہ پولنگ کے دن تک یہ نوجوان جو ہے ایک نوجوان پر دس مکان دیں ایک نوجوان کو دس مکان دیں اور دس نوجوان سو مکان پکڑ لیں اپنے محلے کے اطراف میں مسجد کے اطراف میں اور جب تک جو ہے پولنگ نہیں ہو جاتی ان نوجوانوں کو تربیت دیتے رہیں اور سمجھائیں کہ دین کا حصہ ہے دین کو میٹنے کے لئے پرسنللہ کو ہمارے ختم کرنے کے لئے ہمارے مساجد کا تحفظ نہیں مدارس کا تحفظ نہیں سارے مسائل ہیں اللہ ہمارا نگہبان ہے لیکن اللہ نے ہمیں ہاتھ پوٹ بیر دیا ہے دل دماغ دیا ہے ہم اس کو استعمال کریں اور جمہوری جو ہمارا حق ہے اوٹ بھی اور پولٹیکل پاور بھی دونوں کو استعمال کریں آپ جب اوٹ کا استعمال کریں گے آپ کے ہاتھ میں پولٹیکل پاور آئے گا پھر انشاءاللہ اس کے دریئے سے آپ اپنے تمام مسائل ہر کر سکتے ہیں ہر محلے کی مسجد کے امام صاحب سے گدارش ہے کہ دس نوجوانوں کو انشاءاللہ تعالی آپ منتخب کریں اگر تربیت کی ضرورت پڑے گی انشاءاللہ ہم بھی آئیں گے اور دوسرے احباب کو لائیں گے کہ ان کا کام کیا ہے پولنگ کے دن تک کتنے اوڈر ایک مکان میں ہیں ہماری اوٹنگ بھی ہوگی اور پولنگ پرسنٹیج بھی بڑھے گا پولنگ پرسنٹیج بڑھے گا انشاءاللہ ہم اپنے قائد کو جتا کر لائے سکتے ہیں جو ہر وقت رات ہو دن ہو خوشی ہو گمی ہو کوئی مسئلہ ہو رات اگر دو بجے بھی کوئی مسئلہ آتا ہے اب ناصر صاحب کو پکڑ کر لائے سکتے ہیں اور کہیں گے چلو ہمارے ساتھ یہ مسئلہ کھڑا ہوا ہے چلو یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے اور اس مسئلے کو حل کیا جائے یہ کب ہوگا جب ہم ناصر حسین جیسے بے باق بے خوف اور ندر قائد کو منتخب کریں گے اس کو اللہ نے ہر زبان پر عبور دیا ہے اور حالات کو سمجھنے کے لئے جو حضرات ان کی سپیچ سن چکے ہیں اور جو قمر صاحب کی سپیچ سن چکے ہیں ان کو معلوم ہے کہ پورے شہر میں اگر مقابلہ کرائے جائے انشاءاللہ نمبر بنائیں گے کہ قمر صاحب کا مسئلہ ہوتا تھا اگر شاعری کی مجلس ہوتی تھی تو قمر صاحب شاعری کا مطالعہ کر کے آتے تھے اگر ہسٹوریکل اور جغرافیائی معاملہ ہوتا تھا اس ٹاپک پر بات کرتے تھے اگر صیرت طیبہ کا مجلسہ ہوتا تھا تو صیرت طیبہ پر بات کرتے تھے اخلاق کا معاملہ ہوتا تھا اخلاق پر گفتگو کرتے تھے حدیث کی بات ہوتی تھی یہاں تک میں نے دیکھا ان کی تقریروں میں رجال ایک فن ہے حدیث کے اندر کہ راوی کیسا ہے اس تعلق سے بھی ان کو بتالا کر کے وہ آیا کرتے تھے میں قائد محترم سے گدارش کروں گا کہ آپ حمد کے ساتھ آگے بڑھیں یہ علماء کی دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں اور ان علماء کی تمام کوشنیں بھی آپ کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ ہم جیت کر ضرور آئیں گے